آپ کے ڈیپلو میسی کے رولز کیا ہیں آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے اب جو ہمارے ملک کی اس وقت معیشت کی ہے نا آلہ تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے اندوستان جو ہے وہ دنیا کی جمہوریت کے لیات سے سب سے بڑی لیاست ہے وہاں پہ انہوں نے تمام نظام کو کٹرول کیا ہوا ہے انڈیا اگر کشمیر پر قبضہ کر رہا ہے چائنہ ہمارا ساتھ کیوں دے ہم نے سی پیک پہ کیا کام کیا یہ بدہ ہے ہے کہ آئی ایم ایف ہی ہماری سب سے اچھی میڈسن ہے ہماری ایکانومی کے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے اگر وہ گولی ہم کھائیں گے تو ہم ہم زندہ رہیں گے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت زیادہ شوکنگ نیوز ہے کیونکہ جس طرح انڈیا نے مارشلہ بہت زیادہ ترقی کیا انڈیا دن بہت دن گروہ ہوتا چلا جا یہاں تو الحمدللہ پاکستان میں آج چار سال بعد دو سال بعد یہاں سے پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر سال میں کسی بھی گورنمنٹ نے اپنے پانچ سال مکمل نہیں کیے تو کشمیر ایشو کو چھوڑ کر آج کل ہم کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دو ہم نے گورنمنٹ چلانی ہے اچھل میں ہم کشمیر ایشو تو ہم نہ ہمارا جو سٹیٹمنٹ ہے ہم باہر جاتے کشمیر ایشو لے جو گرونڈ ریالٹیز ہیں ہم مانگ نہیں جاتے ہیں ہمارے اوپر ریم کریں ہمارے اللہ پر ریم کریں ہم تو جو ہے وہ روح اور جسم کا جو ہے تلق گورنمنٹ تو نعرے لگا رہی ہے آپ کے لئے کیا نعروں کا کریٹ مل رہے ہیں آپ کو نعروں سے ہم نے کیا کرنا نعروں کا ہم نے چال ڈال لیں ہمیں تو فیسلٹی چاہیے کائنا کی طرف سے ہمیں یہ اوپر فری میں ملی ہے اور فری میں پاکستان چھوڑنے والا اوپر کبھی بھی نہیں ہے انڈیا جیسے روز بروز ترقی کی طرف جا رہا ہے ان کی اندر یہ جب پاکستان نے یہ چھوٹی سی ترقی کی ہے ان کے لئے کیسا شوکنگ کا سماؤں ہم آئیم اپ کی ظالمانہ کنڈیشنز کو نہیں مانیں گے وہ بھئی آپ سے کب کہہ رہے کہ آپ آ کے اور ہمیں وہ کہیں اور یا ہم آپ کے پاس آئے ہوئے کہ چلو جی یہ ڈیلیگیشن آئیے پیسے آپ نے لینے کرنے اپنے نہیں لینا تو ہم ناراض ہو جائیں گے پیر میں بقاعدہ پروٹیسٹ ہوا ہے پاکستان سائیڈ اور وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرسکچر کو بہتر کیا جائے ڈیولیپمنٹ کی جائے کیا کہنا چاہیں گے ویسے ہم کہتے ہیں ہم نے تو دوسری سائٹ کا کشمیر بھی لینا ہے کشمیر تو لینا چاہیے ہمیں ہماری حکومت کو چاہیے کہ چاند میں بعد میں جائے پہلے غریبوں کے لیے جو ریلیف دینا ہے وہ دیں نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی رییکشن ویڈیو میں دوستوں اتنے دنوں تک پاکستان جس کشمیر ایشیو کو لے کر پوری دنیا کے اندر دھنورہ پیٹتا رہتا تھا لیکن پرائیم منسٹر موڈی جی نے بھارت کی جو ویدیش نتی ہے اس کو اس پرکار سے بدلا اور اب ہم ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے خود پاکستان کا جو آرمی چیپ ہیں اس نے خود یہ بیان دیا ہے کہ آج کے ٹائم پر پاکستان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ملک نہیں بچائیں کشمیر کے ایشیو کو لے کر تو یہ جو ہے نا ایک طریقے سے بھارت کی جیت ہے کہ تمام جو دیش ہے چاہے وہ اسلامی کنٹری وہ سب نے جو ہے نا پاکستان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کشمیر ایشیو کو لے کر تو اسی کے اوپر ہم یہ ویڈیو دیکھیں گے پوری دیکھنا کشمیر کو لے کر ہمارے آرمی چیف جو ہے جنرل آسیم منیر صاحب انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ پوری دنیا جو ہے وہ کشمیر کے مدے کی اوپر خاموش ہے ایک وقت تھا جب بہت سارے ممالک جو ہیں خاص کر اسلامی ممالک کشمیر کے مسئلے میں ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتے تھے اب آپ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے جو تاثرات ہیں کشمیر کو لے کر بدل گئے ہیں پہلے چائنا ایران ترکی کشمیر کو لے کر بات کرتا تھا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا لیکن وہاں ہر جگہ خاموش ہی چھا گئی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس بیان پر کیا ہمارے آرمی چیف صاحب نے یا پاکستان نے جو ہے وہ اپنی ڈپلومیٹیکری ہار تصور کر لیے کشمیر کے اوپر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈ کہاں کرتا ہے آپ کی ڈپلومیٹسی کے رولز کیا ہیں آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے اب جو ہمارے ملک کی اس وقت معیشت کی ہے نا حالت تو ہم اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے اب یہ دیکھیں کہ انڈیا اگر کشمیر پر قبضہ کر رہا ہے چائنا ہمارا ساتھ کیوں دے ہم نے سی پیک پہ کیا کام کیا یہ بتائیں سی پیک کو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اسے دیکھنا تو پڑے گا لیکن پہلے معاشی طور پر ہمیں مضبوط ہونا ہے اس کے بعد ہم یہ کام کر سکتے ہیں جی تو معاشی طور پر پاکستان کب اور کیسے جو ہے وہ مضبوط ہوگا کیونکہ ہم تو پچھلے کائش سالوں سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے دوسرا آپ نے بات کی کہ انڈیا جو ہے وہ جمہو کشمیر کے اوپر اپنا قبضہ کر رہا ہے بلکہ میرا خیال ہے کر چکا ہے پوری دنیا میں وہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ٹوٹ آنگیا اور ان سے بلونگ کرتا ہے جس طرح وہاں پہ وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جی ٹوینٹی کی میٹنگز کروا رہے ہیں وہ پوری دنیا کو یہ نقش کر دینا چاہتے ہیں ان کے دماغوں میں کہ کشمیر انڈیا سے بلونگ کرتا ہے اچھا اب یہ ہے کہ انڈیا اب جہاں کھڑا ہے نا تو انڈیا کے پاس پاور ہے وہ اپنا یو این سے بھی کوئی بھی ریزولیشن پاس کروا سکتا ہے آپ نے کیا کہا کہ ریفرینڈم ہم کروائیں گے ریفرینڈم ہوا وہاں نہیں ہوا ریفرینڈم ہونا بھی نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ لوگوں نے خود مضبوط نہیں ہونا نا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کسانوں والا معاملہ دیکھ لیں آپ کسانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا کسانوں کو ایک انتالیس سو روپے انہوں نے گندم کی ریٹ فکس کیا ہے لیکن اس وقت انتیس سو روپے پہ وہ بیچ رہے ہیں جہاں ان کی قیمت لاغت پوری نہیں ہو رہی تو آپ جب اپنی چیزوں کو پرموٹ نہیں کرو گے تو کشمیر کیا کوئی چیز بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگی ابھی آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کے اندر جو نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پلانٹ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا ہے جس کے خلاف تھے کشمیری کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو بڑی بڑی سرنگیں ہیں ان کی دیواروں میں بڑے بڑی دڑاڑیں آ چکی ہیں لہٰذا ڈیم کو بند کر دیا گیا ہے تو اس سے جو بجلی بنتی تھی جو پنجاب سمیت دوسرے صوبوں کو فائدہ ہوتا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ہے عزالہ ہم نے کس طرح سے ادا کرنا ہے بجلی کے ریٹ مزید بڑھ جائیں گے بجلی کے ریٹ بڑھیں گے اس کے علاوہ آپ کی ہر چیز بڑھے گی کیونکہ کوسٹ پروڈکشن بڑھ دی ہے جب لیکٹی سیٹی کی قیمت اوپر جاتی ہے تو خود بخود چیزوں کی ریٹ اوپر جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیز کو ایک سیپریٹ ہم لیتے ہیں تو اب انہوں جو سولر سسٹم پر کیا ہے انہوں نے مطلب وہ جو پانچ کے وی کے دس کے وی پر انہوں نے ایک سلٹن ٹیکس انہوں نے ریمار کر دیا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے خاص طور پر یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نا یہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کام کرے گی کہ کشمیر کو آزاد کروائے فتح کروائے فٹس ویور آپ اس کو نام دیں لیکن کچھ ایسا لگ نہیں رہا کہ ہم کشمیر کی ایشو پر اس لیے بات نہیں کر سکتے کہ ہم نے اپنا ایکنومکلی سٹرانگ نہیں کیا فاران پالسی ہماری سٹرانگ نہیں ہے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ انٹرنیشنل فارم میں جا کر بات نہیں کر سکتے تو اسی لیے یہ جو انٹرنیشنل فارم ہے یو این کی جنرل اسمبلی ہوتی ہے اس میں ہمارا آواز اٹھانے والے کو اچھا سا لیڈر ہو کشمیر پہ ہم نے کب آواز نہیں اٹھائی مجھے آپ یہ بتائیں میرے بھائی ہم ہر انٹرنیشنل فارم پر جا کے کشمیر کے لیے تو آواز بلند کرتے ہیں ہم جب بھی کسی انٹرنیشنل فارم پر جاتے ہیں کسی میٹنگ میں جاتے ہیں کسی بڑے لیڈر سے ملنے جاتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہم صرف مسئلہ کشمیر پہ ہی تو بات کرتے ہیں اور پاکستان کے کسی مسئلے پر بات نہیں ہوتی ایکچویلی آپ کو شاید میرے گرونڈ ریالٹی کا نہیں پتہ ہم کشمیر ایشو کو چھوڑ کر آج کل ہم کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا قرضہ دے دو ہم نے گورمنٹ چلانی ہے اچھل میں کشمیر ایشو تو ہم نے ہمارا جو سٹیٹمنٹ ہم باہر جاتے ہیں کشمیر ایشو جو گرونڈ ریالٹیز ہیں ہم مانگ نہیں جاتے ہیں اگر ہمارے ایکنومکلی سٹرانگ ہو فارن پالسی سٹرانگ ہو کشمیر کا ایشو تو آلریڈی حل ہونا ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنل ایشو یہ ایسے سال نہیں ہونا ہے اس کے اوپر ورک کی ضرورت ہے اب کشمیر کاز کے اوپر ہمارا جو فارن منسٹری بیٹی ہے وہ اس کے کوئی اسٹانس دیکھا ہے ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا میں چاہیے کہ کشمیر کے ایشو پر جو انٹرنیشنل فارام ہیں ان کے اوپر ہمارے آواز اچھے سو جا کر رہا ہو تاکہ ہمارے جو ایسلامی کنٹریز ہیں ففٹی سیون وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے کشمیر کے اوپر کشمیر کے اوپر جو کاز ہے یہ کشمیر کاز کے اوپر جو اسلامی کنٹری ہے وہ ہمارے سپورٹ کریں اور ہم کوئی انٹرنیشنل فارم کے اوپر جا کر بات کرنا ہمارے لئے سپورٹ کے لئے کوئی کنٹری موجود ہو آپ نے بات کی اسلامی ممالک کی تو میں آپ کو بتاؤں ابھی ریسنلی پاکستان کے جو وزیر آزم شباز شریف صاحب وہ سعودی ریبیا کے دورے پر تھے وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ بھائی کشمیر کے مدے پر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو انہوں نے صاف صاف کہہ دے کہ انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے ایران کے پریزیڈنٹ پاکستان آئے انہوں نے کشمیر کا لام لیلہ پسند نہیں کیا اب آپ ایران دیکھ لیں آپ چائنہ دیکھ لیں آپ ترکی دیکھ لیں کوئی بھی اسلامی ممالک کشمیر کے مدے میں ایران کے اوائی سی جو ہے وہ آپ کشمیر پر سٹینڈ نہیں کرتا یہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اوائی سی والد جتنی بھی میمبر ہے ففٹی سیون ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے ہماری ایک ارگنیزیشن بنی ہوئے ایک اسلامی کنٹریز کی اسلامی کنٹری کی جو ارگنیزیشن ہے وہ ارگنیزیشن ہمارے سٹینڈ کر دیں گے تاکہ ہمیں سپورٹ ملے ہم فارن پالسی کو آکے جا کے انحاس کر سکے انحاس کرنے کا مطلب انٹرنیشنلی فارم جو ہے یون جنرل اسیمبلی ہے تمام وارڈ کے سٹیٹ کے لئے وہ ستمبر میں ہوتی ہے وہ ستمبر میں ہمارے لیڈر جو آکے جا کے بات کرتے ہیں تو اس میں صرف یہ سپیچ تک محدود ہوتا ہے اس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لئے کوئی ایک پالسی بنانا چاہے یا ٹیم بنانا چاہے سوشل میڈیا میں بھی آواز اٹھانا چاہے اور وارڈ فارم کے پر ہمارے جتنی بھی اچھے ایفیکٹیو لیڈرز ہیں ان کے اوپر اس کے فارن پالسی اور کشمیر کاز کے اوپر بات کریں اور ہمیں ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ وارڈ کے جتنی میجر پاورز ہیں وہ کشمیر کاز کے اوپر تھوڑی سے بات کریں تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن دیکھا ہے جہاں پر ان سے سوال کیا جا رہا ہے ابھی حالی میں پاکستان کے جو آرمی چیپ ہیں آسیم منیر اس نے ایک بیان دیا ہے اس نے کہا ہے کہ آج کے ٹائم مر پاکستان اگر کسی بھی دیش کے پاس جاتا ہے وہ آپ پر کشمیر کو لے کر بات کرتا ہے تو کوئی بھی ملک جو ہے نا قسمی ریشیو کو لے کر پاکستان کا ساتھ دینے کے لئے آپ پاکستان سے بات کرنے کے لئے بالکل بھی تیار نہیں ہے اور یہ جو ہے نا پاکستان کی ڈپلومیٹک ہار ہیں اور بھارت کی یہاں پر انہوں نے جیت بتائی ہیں کہ ایک طریقے سے بھارت جو ہے نا اس میں پاکستان سے آگے ہیں اور اگر کوئی ملک جو ہے اگر وہ آپ کی بات سنتا ہے آپ کے کہنے پر اگر کچھ کہتا ہے کچھ بیان دیتا ہے تو اس کا فائدہ بھی ملنا چاہیے اور فائدہ تمام جو ملک ہیں چاہے وہ اسلامی کنٹری چاہے دوسرے کنٹری ان کو پتا ہے کہ فائدہ ان کو پاکستان کے ساتھ میں نہیں ہے فائدہ ان کو بھارت کے ساتھ میں ہے اور آج سے سات آٹھ سال پہلے جو اسلامی کنٹری ہیں یو اے ہی سعودی عربیہ ان کو یہ بات پتا نہیں تھی اسی لئے وہ پاکستان کی باتوں میں آ کر اس پرکار کے بیان باجی کرتے رہتے تھے لیکن جب سے پرائم منسٹر موڈی جی آئے انہوں نے اسلامی کنٹریوں کو ویجیٹ کیا ان کو بزنس کے بارے میں بتایا بھارتی مارکیٹ کے بارے میں بتایا بھارت میں انویسمنٹ کے لے کر بات چیت کی اور جب حقیقت ان کے سامنے آئی تو ان کو بھی پتا چل گیا ہے کہ پاکستان اتنے دنوں تک ان کو جو ہے نا جھوٹی باتیں بتاتا تھا اور اس کے چکر میں وہ بیان باجی کرتے رہتے تھے اور اب ان کو جب سچا ہی سامنے آئی تو انہوں نے جو ہے نا پاکستان کا ساتھ دینا بلکل بند کر دیا ہے تو باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواز